اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِفْلَامِ خفارہ لازم نہیں ہوتا کچھ اصول ہیں اگر ان اصولوں کو یاد رکھیں گے تو مسائل کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر ایک اصول ہے کہ جو چیزیں غزہ اور دوا کے طور پر کھائی اور پی نہیں جاتی جو کھانے کی پینے کی چیزیں نہیں ہیں آدمی پھر بھی کھا لیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے صرف خزہ لازم ہوتی ہے کفارہ لازم نہیں ہوتا اب جیسے مثال کے طور پر پتھر کھا لیا پتھر کھانے کی چیز نہیں ہے کوئی آدمی پتھر کھا لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح کوئی آدمی مٹی کھا لے بہت سارے آدمیوں کو مٹی کھانے کا شوق ہوتا ہے اور الگ سے بھی دکانوں میں کوئی مٹی ملتی ہے وہ لوگ کھاتے ہیں تو کوئی بھی مٹی آدمی کھا لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح چونہ کھا لے پان میں جو چونہ آتا ہے یا کوئی اور چونہ جو آتا ہے اگر وہ آدمی کھا لے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح کنکریوں کو کھا لے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا تو دو چیزیں کھانے کی نہیں ہیں وہ چیزیں آدمی کھا لیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے صرف خضا لازم ہوتی ہے کفارہ لازم نہیں ہوتا اسی طرح پینے کی کوئی چیز نہیں ہے جیسے عام طور پر پانی ہے شربت ہے یہ پینے کی چیزیں ہیں جو چیزیں پینے کی نہیں ہیں پیٹرول پی لیا تھوڑا روزہ ٹوٹ جائے گا یا کوئی بھی چیز جو پینے کی نہیں ہے آدمی پی لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح کچھا چاول کھا لیا یا سوکھا چاول بولیے جو پکے ہوئے نہیں ہیں سادے چاول ہیں عام طور پر اسے نہیں کھاتے بلکہ پکا کر کھاتے ہیں اب اگر کوئی آدمی سوکھے چاول کھا لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح آٹا جو ہے وہ گوند کر روٹی بنا کر کھاتے ہیں اب کوئی آدمی سوکھا آٹا کھا لیا یہ آٹا گوند کر رکھے ہوئے تھے اسے کھا لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح تمباکو کھا لیا تمباکو اصل میں کھانے کی چیز نہیں ہے وہ لوگ زبردستی کھاتے ہیں وہ بھی ایک مشاہ عادت ہے لوگوں کی تو تمباکو کھا لیا پان پڑا کھا لیا کھینی کھا لیا اصل میں یہ چیزیں کھانے کی نہیں ہیں لیکن آدمی کھا رہا ہے تو ان سے کیا ہوتا ہے روزہ ٹوٹ جائے گا یہ اصول ہے کہ جو چیزیں کھانے کی نہیں ہیں پینے کی نہیں ہیں آدمی پھر بھی کھاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح دوسرا اصول کیا ہے کہ حلق کے راستے سے یا کسی اور راستے سے پیٹ کو یا دماغ کو کوئی چیز پہنچائی جائے حلق کے راستے سے یا کوئی اور راستے سے پیٹ کو یا دماغ کو کوئی چیز پہنچائی جائے دواء پہنچائی جائے کھانا پہنچایا جائے یا پانی پہنچایا جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اب جو لوگ بیمار ہوتے ہیں پاہانے کے راستے سے ان کے پیٹ میں کھانا یا دوہ پہنچائی جاتی ہے یا دماغ کے راستے سے کوئی چیز پہنچائی جاتی ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوڑ جاتا ہے کوئی بھی چیز پہنچائی جائے دماغ میں پہنچائی جائے یا پیٹ میں پہنچائی جائے دماغ میں اور پیٹ میں کوئی چیز نہیں پہنچ رہی ہے جسم میں پہنچ رہی ہے رگوں میں پہنچ رہی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا یہ یاد رکھیں دماغ میں یا پیٹ میں میدے میں اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو روزہ ٹوٹا ہے رگوں میں پہنچے ان دو کو چھوڑ کر کہیں اور دوا پہنچے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طرح کوئی آدمی رو رہا تھا اس کے آسوں آئے اور ان آسوں کا پانی اس کے موں میں چلا گیا اور اس کا پورا موں کھارا ہو گیا اور وہ پانی پی لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح کوئی آدمی دھوپ میں کام کر رہا تھا محنت کر رہا تھا اب اسے پسینہ نکلا اور وہ پسینے کے خطرے موں میں چلے گئے حلق سے اتر گئے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح کسی آدمی نے بہت زیادہ نمک کھا لیا دیکھو ایک ہے چکنا ایک ہے کھانا اب کسی عورت کا شوہر جو ہے ظالم ہے وہ تھوڑی تھوڑی بات پہ لڑائی کرتا ہے جھگڑا کرتا ہے کھانا اگر تھوڑا سا فیکہ ہو جاتا ہے یا کھارا ہو جاتا ہے تو بڑا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے تو فقہاں نے اجازت دی ہے کہ ویسے شوہر کا ویسے شوہر کی عورت ویسے ظالم شوہر کی عورت روزے کی حالت میں تھوڑا چک سکتی ہے کھارا ہے یا پھیکا ہے کئیسا ہے ٹھیک ہے اگر کسی نے بہت زیادہ نمک کھا لیا چکنے کے بجائے کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا